ملتے ہیں ایک اور دیکھیں نئے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے لڈو گو پال پیلے کے گھیرہ اس ڈریس کا پہ ہم نے چولی بنا لی ہے اب گھیرہ بنانا واقعی ہے تو ڈریس کو چولی کو ہم نے دیکھیں ہاں پہ تین کلر سے بنایا ہے پنک کلر یلو کلر اور دیکھیں یہ ہمارا گرین کلر ہے آف گرین تو تین کلر سے ہم یہ اس کو بنائیں گے گھیرے کو تو چولی ہم بنا چکے ہیں تو دیکھیں چھے سے ساتھ نمبر لڈو گو پال جی کے لیے ہم نے اس ڈریس کو بنانا ہے اس کو بنانا بہت ہی جیئے اور بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل طریقے سے دیکھیں ہم آپ کو ڈریس بنا کے بتائیں گے پھل سلپ ڈریس ہماری ہوگی دیکھیں باجو دیکھیں اس کی چولی ہم نے پوری بنا کے تیار کر دی ہے تو چولی بن چکی ہے اب گھیرہ بنائیں گے فرنس ویڈیو اچھے لگے پھلی جی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نیٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو دیکھیں گا یہ ہمارے کمر کے فندے ہیں ان فندوں کو ایک بار ہم دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں دو فندے ہمارے بارڈر کے ہیں اُلٹے اُلٹے اِن کو اُلٹا اُلٹا بنانا ہے ایک دو دھاگا پیچھے کیا ایک فندہ پہ سیدھا بنایا پھر دھاگا اپنے طرف دیکھیں یہ جالی پھر دھاگا اپنے طرف پھر جالی ان فندوں کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں گھیرا بنانے کیلئے دیکھیں اس طریقے سے دھاگے کو اپنے طرف پھریں گے اور اس طریقے سے جالی ڈالتے ہوئے اس کو بنائیں گے تو یہاں پہ ہمارا فندہ ڈبل ہو جائے گا اس طریقے سے تو یہ سبھی فندوں کو دیکھیں ہم ڈبل کر لیں گے اور جو ہمارے دیکھیں بارڈر کے فندے ہیں اُلٹے اُلٹے دو فندے ان کو نہیں ہم ڈبل کریں گے ان کو اُلٹے اُلٹے ہی بنانا ہے تعالی سترکیسی سترکیسی موسیقی ہے آیا آیا کبھی ایک بندہ سیدھا مصاف اپنے طرف دو پھندے ہیں پہ سی آئیے بودر کے بنایاں اور سالہی کو بنا لیں گے دیکھیں اب ہم یہ کوئی بڑھا لیئے ہیں ایک بار اب یہاں پہ ڈیاین ڈالیں گے تو دو فندے ہم نے اُلٹے کے بوٹر کے بنا لیے ہیں اُلٹا اُلٹا اور دو سیدھے اور چار اُلٹے اب دیکھیں یہ ہمارا چار فندوں کا ہے دیکھیں یہاں پہ ڈیاین ہوگا تو پہلے فندے کو چھوڑ کے دوسرے فندے کو دیکھیں اس طریقے سے دھاگا اپنی طرف ہے تو یہاں پہ ہماری دیکھیں جالی ڈل جائے جس سے ہمارا یہاں پہ ڈیاین پہ بڑھ جائے گا जارے کے لئے ایک بار بنایا اپ دیکھیں جو پہلا پھندہ ہے اس کو بنایا ہے یہاں پہ بنا گئے دونوں فندے بن گئے اور جالی ڈل ہوگی اب دیکھیں اس والے فندے کو بعد میں بنائیں گے پہلے والے کو اور جو پہلے سے دوسرے فندہ ہے اس کو پہ پہ پیچھے سے بنائیں گے اس طریقے سے اور اب یہ آگے والے فندے کو بنائیں گے اس طریقے سے دیکھیں ڈیا نے ہمارا دونوں سائیڈ کو فیلے گا اب دھاگا اپنے طرف کر لیتے ہیں سیدھا خندہ اس طریقے سے جالی ڈالتے ہوئے بنا لیے بنا گئی ہاں پہ دیکھیں جالی اب جالی بنانے کے بعد میں ہم دیکھیں ایک دو تین چار پانک چھے چھے خندے ہمیں دیکھیں ہاں پہ سیدھے سیدھے بنا لیے یہ اور پھر دھاگے کو اپنے طرف کریں گے پھر سے ہم طریقے سے دیکھیں بنائیں گے پہلے فندے کو چھوڑیں گے دوسرے فندے کو اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے چالی ڈیالتے ہوئے بنائیں گے یہ بنایا ہے آپ پہ اور یہ دوسرے فندے کو بنائیں بن گئے ہمارے دونوں فندے جالی بھی ڈل گئی اب دیکھیں پیچھے سے بنائیں گے دوسرے والے فندے کو بنائیں گے پہلے اس طریقے سے اب پہلے والے فندے کو آگے سایٹی سے اس طریقے سے بنائیں گے اب دھاگہ اپنے طرف کریں گے یہاں پہ دیکھیں ایک جالی ڈالیں گے پھر چھے فندے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندے ہم نے یہاں پہ بنا دی اب دیکھیں دھاگہ اپنے طرف کریں گے اور یہ سیم طریقے سے بنائیں گے دیکھیں اس طریقے سے دوسرے فندے کو پچھے سے بنائیں گے اس طریقے سے پہلے فندے کو آگے سے دھاگہ آگے کیا ہے اس طریقے سے ایک جالی ڈالیں گے دیکھیں اس طریقے سے یہ پوری سلائکم بنا لے تو دیکھیں اُلٹے طرف سے بنا لیا ہے اُلٹہ اُلٹہ اب سیدھے طرف آگے ہیں دو فندے بورڈر کے اُلٹے اُلٹے دو سیدھے پھر دو اُلٹے اب دیکھیں یہ جمارا جالی والا فندہ ہے اس کو بھی یہاں پہ اُلٹہ بنا لیں ایک فندہ بڑھ گیا اب یہاں پہ دیکھیں اس والے فندے کو پہلے سے دوسرا فندہ ہے اس کو اس طریقے سے جالی ڈالتے ہو اور ادھر سے یہ دوسرا فندہ کو پیچھے کی سائیڈ سے پہلے بنایا اور پہلے والے فندے کو اس طریقے سے بعد میں بنایا اس طریقے سے یہاں پہ ڈیاں بھی بن جائے گا اور دھاگہ آپ نے طرف کریں گے یہاں پہ یہ جالی پہ جالی ڈال دیں گے دیکھیں آپ یہاں پہ دو فندے اس طریقے سے اُلٹے بنا لیتے ہیں اب دھاگہ پیچھے کریں گے دیکھیں یہ دو دو فندے یہ ہم بنا لیتے ہیں سیدھے پھر دھاگا اپنے طرف ایک دو تین اب دیکھیں یہ ہمارا جالی والا فندہ ہے اس کو یہاں پر اُلٹا بنا لیا یہ بن گئے ہمارا اُلٹا اب یہ دیزائن والے ہمارے فندے آگے چار اب ان چار فندوں کو دیکھیں اس طریقے سے بنانا سیدھا ہے aszوکہ دوسری فند کو دھاگا اپنے طرف ہے اس طریقے سے ہے اس طریقے سے دھاگا پچھے اور دو فندے یہ کہ سیدھے دھاگا اپنے طرح کہ ایک دو تین اور یہ جالی والا بھی اُلٹا اور دیکھیں چار فندے ہمارے ڈیاین والے آگئے ہیں دیکھیں دوسرے فندے کو اٹھائیں گے اس طریقے اور پچھے کی سیدھ سے بنائیں گے جالی جالتے ہیں اس طریقے سے اور دیکھیں پہلے فندے کو پھر بنائیں گے اب یہ دو فندے ڈیاین کرے گا ہیں دیکھیں دوسرے فندے کو پچھے کی سیدھ سے پہلے بنائیں گے پھر اس کو آگے کی سیدھ سے اس طریقے سے یہ ہمارے ڈیاین اس طریقے سے بنائیں گا ہر سالائی کو ہمیشی طریقے سے بناتے ہوئے چلے جائیں گے دیکھیں دو فندے اُلٹے دھاگا پیچھے یہ دو سیدھے پھر دیکھیں بیچ میں دو فندے سیدھے راکیں گے اور جو باقی کے ہمارے فندے بڑھیں گے ان کو سب کو یہ اُلٹا اُلٹا یہاں پہ دیکھیں جالی والے کو بھی اُلٹا بنایا چار فندے ڈیاین کے ہیں دوسرے فندے کو اس طریقے سے اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے ہم چلے جائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے دو فندے بچیں ڈیاین کے ہیں دوسرے فندے کو پہلے بنایں گے پیچھے کی سیدھے اور پہلے فندے کو دیکھیں بعد اس طریقے سے یہاں پہ دھاگا اپنے طور دیکھیں جالی ڈال دیں بڑے فندوں کو اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے ہم چلے جائیں گے تو دیکھیں اسی طریقے سے یہ پورے گھیرے کو ہم بنایں گے دیکھیں گا ہم نے اتنا گھیرہ بنا لیا ہے اس میں یہاں پہ یہ کافی سارے فندے ہو چکے ہیں ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آٹھ نو نو دیکھیں نو جالی ہم نے اس طریقے سے بنا لیا ہے دیکھیں پھر سے بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو ہم نے بنایا دیکھیں دو فندے ہمارے بورڈر کے دھاگا پیچھے کیا اور دو فندے سیدھے دیکھیں پھر دھاگا اپنے طرف یہ ہمارے دیکھیں سبھی فندے بڑھائے ہوئے ہیں جو ہم نے بنایا ہے یہاں پہ یہ سبھی فندوں کو یہاں پہ اُلتا اُلتا یہ بنا لیا یہ جالی والا فندہ اس کو بھی ہاں پہ اُلتا بنا لیا تو دیکھیں ہمارے ہاں پہ دو فندے تھے اُلتے سٹارٹنگ میں اب دیکھیں دو چار چھے آٹھ دس فندے ہو گئے ہیں اور یہ ابھی یہ ڈیجائن دیکھیں ہم نے اس طریقے سے بنایا ہے بیچ میں دیکھیں ڈیجائن ہے دونوں سائیڈ اُلتے فندے ہیں اور دیکھیں سیدھے فندے ہیں دو تو کھا پی سندھری ڈیان لگتا اس طریقے سے بنانے سے اب یہ ڈیجائن کے چار فندے ہیں ہمارے کے دو چار دیکھیں یہاں پہ پہ پہلے سے پچھے والا فندہ یا دوسرا فندہ اس کو اُٹھائیں گے اس طریقے سے اُلتے ہیں دھا اپنی طرف پہ سیدھا بنائیں تو یہاں پہ دیکھیں جالی بن جائے گی اس طریقے سے فندہ نہیں گرائیں گے اور پہلے فندے کو بنائیں گے دونوں فندے بن گئیں چاہر한 wunder اللہ، ہم گئے پائے پہنچ جھالی دکھر جالی وقت میں دائےенко پ tuleیں کو دنیا پہنچ شاہر سکر رب در혀ں سے کرنا اس نام پھدر لما پڑے چاہران ہمارییوالی ہوسکاammے آہ Gem VB نام پہنچ سکر پلنچ سکر ربے اسے جھالیال والی سکر رب میں چار سکھر طرف، جوانچ لہا جاتا ہماراپ بھی پھلے آہem یہاں پہ فندے بنائیں پھر دھاگا اپنی طرح ان فندوں کو دیکھیں اُلٹا اُلٹے یہاں پہ بنائیں تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دیکھیں نو فندے ہماری اُلٹے اُلٹے اس طریقے سے بن گئے ہیں دھاگا پیچھے کریں گے دو فندے پیچھ میں دیکھیں ہم نے سیدھے ڈالے ہیں ان کو سیدھا بنائیں دیکھیں اس طریقے سے دھاگا اپنی طرح پھر اُلٹے فندے ہیں انہوں اُلٹے فندوں کو بنا لیتے ہیں دیکھیں دیان کے دونوں سائیڈ اُلٹا فندے بنائے ہیں بیچ میں دو فندے سیدھے اور دیکھیں جالی کو بھی اُلٹا بنا لیتے ہیں سبھی فندے اُلٹے اُلٹے بنا لیں اب پھر چٹی جائن آ گیا دھاگا اپنی طرف بھی راکھیں گے دیکھیں یہ دوسرے نمبر کے فندے کو اٹھائیں گے اس طریقے سے اور اس طریقے سے سیدھا بنائیں گے دھاگا اپنی طرف پہ یہ جالی ڈالتا ہے یہاں پہ جالی ڈل جائے گی اور یہ فندہ دیکھیں سلائے سے نہیں گرائیں گے اب پہلے فندے کو بنائیں گے دیکھیں دونوں فندے بن گئے اب دیکھیں اس میں سے دوسرا والا فندہ اس کو بنائیں گے پیچھے کی سائیڈ سے اس طریقے سے پیچھے کی سائیڈ سے بنایا دیکھیں پہلے فندے کو آگے سائیڈ سے اس طریقے سے بنا لیا پورا ڈیائن بن گا یہ والا ڈیائن دیکھیں بنا جالی ڈالی آپ کے سوارٹر جیکٹ وغیرہ جیکٹ میں بہت پیارا ہے یہ ڈیائن لگے گا بچوں کی جیکٹ میں لیڈیز جیکٹ میں اگر آپ یہ ڈالنا چاہیں تو دیکھیں جالی نہ ڈال کے کھالی یہ ڈیائن چار فندے جو ہم بناتے ہیں وہ فندے بنا رہی ہیں چار تو یہ ڈیائن بہت ہی پیارا بن کے آئے گا اب دیکھیں دھاوا اپنے طرف کر لیں گے اس فندے پہ پھر سے اس طریقے سے جالی ڈالیں تو اسی طریقے سے دیکھیں پورے گھرے کو ہم نے بنا لیا ہے بار بار یہ سیم طریقے سے دیکھیں اوپر سے ہاں تک یہ نیچے سے دیکھیں یہ نیچے سے یہاں سے اوپر تک اسی طریقے سے دیکھیں ہم نے اس ڈیائن کو ہاں پہ دیکھیں بنایا ہے ارے کافی بڑا دیکھیں گھیرا بن گیا ہے اب ہم ہماری اس میں ٹوٹل دس جالیاں ہو گئی ہیں اب اس کا کو بنائیں گے بورڈر بنائیں گے اس سیلائی کو بنانے کے بعد میں اس طریقے سے تو بہت ہی جیے اس کو ڈیائن کو دیکھیں بنانا ہے بننے کے بعد کافی سندر لگتا ہے ڈیائن اور دیکھیں بنانے میں بہت ہی سمپل ہے یہ دیکھیں دوسرے فن دیکھوں یہ جالی ڈالتے ہوئے دیکھیں اور اس طریقے سے اس ڈیائن میں جالی نہیں ڈلتی اگر ہم جیکٹ وغیرہ سوارٹر وغیرہ میں اس ڈیائن کو ڈالیں گے تو جالی نہیں ڈلے گی یہ جالی ہم نے اس لئے ڈالی ہے کیونکہ ہم نے ایک ہی وار فندے بڑھائے ہیں اگر آپ یہ ڈیائن بنانا چاہیں تو بنا جالی کا بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں کیا کرنا ہے سارے فندے ہمیں پہلے ہین پر بڑھا لینے ہیں جتنے فندے ہمارے دیکھیں یہ گہرے میں ہیں اپنے فندے ہمیں ہین پر بڑھا لینے ہیں اب پھر اس کو بنا جالی کا بھی دیکھیں اس والی ڈیائن کو بنا سکتے ہیں جالی ہم نے اس لئے ڈالی ہے کیونکہ دیکھیں ساتھ کے ساتھ جیسے جیسے اس گہرے کی لمبائی بڑھے گی اسی حساب سے چوڑائی بھی ہماری جالی سے یہ بڑھتے چلی جائے گہرہ ہمارا فیلہ فیلہ بنتا ہوا چلا جائے گا اس لئے ہم دیکھیں دو جالی ہیں ڈیائن میں ڈال لی ہیں اسی طریقے سے دیکھیں کمپلیٹ کر لیں تو دیکھیں گا اب ہم یہ گھیرہ ہمارا بن چکا ہے اس لئے ہم بائی اب بورڈر بنا لیتے ہیں دیکھیں گھیرے میں سیم اس طریقے کا بنانا ہے پہلے گرین کو بنائیں گے گرین کی بنائیں گے ہم ٹوٹل دو سلائی ایک اُلٹے طرف سے اُلٹا اور ایک سیدھے طرف سے اُلٹا دیکھیں اس طریقے سے پنک کلر کو ہم نے ہٹا دیا ہے دیکھیں اس کو دواتے ہو چلیں گے یہاں پہ تو دونوں سیڈ سے اس کو اُلٹا اُلٹا بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں بنائیں گے یلو سے ایک سلائی پھر گرین سے دونوں سیڈ سے دیکھیں اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے ٹوٹل دو دو سلائی ہاں دیکھیں آپ کو بتا دیتے ہیں اس طریقے سے ہم اس طریقے سے بوڑر ہی بنائیں گے دیکھیں اس نے بنا 3 سلائی 3 سلائی اس نے بنائیں اور جو جالیا ہم یہ ڈیان وغیرہ ڈال لیتے ہیں اب کچھ نہیں بنائیں گے صرف اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے اس بوڑر کو ہم بنا کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں گا اُلٹے طرف سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے اب سیدھے طرف آ گئے ہیں تو سیدھے طرف سے بتا دیتے ہیں کہ سبھی فندوں کو اس طریقے سے دو فندے ہمارے اُلٹے تھے بوڑر کے ان کو بھی اُلٹا بنایا دیکھیں جو دو فندے سیدھے ان کو بھی یہاں پر اُلٹا بنا لیا دیکھیں اُلٹے فندے تھے ان کو بھی اُلٹا اُلٹا بنا لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں جالی والا فندہ ہے اس کو بھی یہاں پر اُلٹا بنا لیتے ہیں اب دیکھیں چار فندے جو ہمارے ڈیجائن والے تھے ان کو بھی دیکھیں اُلٹا بنائیں گے ہیں بنایا اُلٹا دیکھیں جو ہم دوسری جالی جالتے ہیں اس کو بھی اُلٹا بنایا اور باقی سبھی فندوں کو اسی طریقے سے دیکھیں اُلٹا اُلٹا بنانا ہے کیونکہ یہ بورڈر بنانا ہے اب ہم دیکھیں جالی وغیرہ کہیں بھی نہیں ڈالیں گے اسی طریقے سے دیکھیں یہ گہرے کو بنا لیتے ہیں تینوں کلڑوں سے تو بنا لیتے ہیں دیکھیں گا فرنس یہ ہماری ڈریس بن کے تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی پیاری یہ ڈریس آئیے ہم نے ویلکم والا ایک فول لگا دیا ہے بیک سائیڈ میں اور دیکھیں گہرہ اس طریقے سے بن کے تیار ہو گیا ہے ہم نے سبھی فندوں کو دو کا ایک دو کا ایک کرتے ہوئے بند کر دیا ہے دیکھیں باجو یہ فول سلیپ ہم نے لڈو گوپال جی کی پوساک بنائی ہے تو 6 سے 7 نمو لڈو گوپال جی کی پوساک بن کے کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو بنانا بہتی جیر بہتی آسان بہتی پیاری دیکھیں ہماری یہ ایک سیمپل سے طریقے سے بنائی ہوئی ڈریس کتنی پیاری کتنی خوب صورت دیکھیں دیکھنے میں بھی خوب صورت لگ رہی ہے اور لڈو گوپال جی کو پہنانے کے بعد میں تو خوب بھی صورت لگے گی تو فرنس ویڈیو اچھے لگے پلیج لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنس کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے تو فرنس ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی